اسلام علیکم سٹوڈنٹس آہوار جوال امید آپ سب حریصے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج 20 اپریل 2021 ڈیٹیوزڈے ہے سبجیکٹ جنرل سائنس گریٹ سیکس جیسا کہ ڈیئر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے کیا تھا آرگن سسٹمز آج ہمارا یہ لانگ کسٹن ہے ٹوپک آرگن سسٹم یہ ہے اور لانگ کسٹن ہے رائٹ آ نوٹ آن ہیومن آرگن سسٹمز ہیومن انسانی آرگن سسٹمز پر نوٹ لکھیں تو بیٹے پانچ آرگن سسٹمز میجر جو ہیں وہ آپ کو کروائے گئے تھے ان میں سے اب ہم ہر کسی کی ڈیٹیل آہ الیدہ الیدہ پڑیں گے تو نمبر ون جو ایکسکریٹری سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم جو ہے اسے کہتے ہیں نظام اخراج نظام اخراج جسم سے جو بھی مواد فالتو مادو کا خارج ہونا یہ ایکسکریٹری سسٹم کے تحت ہوتا ہے ایکسکریٹری سسٹم انکلیوڈز ایکسکریٹری سسٹم مشتمل ہوتا ہے کیڈنیز گردوں پر یوریٹرز مسانے پر اینڈ بلیڈر اور بلیڈر پر مشتمل ہوتا ہے اب دیکھیں یہ تو ہو گئے کہ پارٹس آف ایکسکریٹری سسٹم اب ایکسکریٹری سسٹم کا فنکشن کہ یہ کیا کہاں کتا ہے ایکسکریٹری سسٹم ریمووز یہ ختم کتا ہے ویسٹ فضلات کیمیکلز کیمیائی فضلات فرام آور باڈی ایکسکریٹری سسٹم کیمیائی فضلات کا ہو یعنی فالتو مادے جو کیمیائی مادے ہیں زہریلے مادے ان کو ہمارے جسم سے خارج کرتا ہے نیچٹ ہے نروس سسٹم نروس سسٹم یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے ظاہر ہے اللہ نے ہمارے جسم میں جو بھی نظام بنائے ہیں سب کی بہت اہمیت ہے یہ نروس سسٹم جو ہے نروس سسٹم انکلیوڈز یہ مجتمع ہوتا ہے برین یعنی جو جو چیزیں اس سسٹم میں آتی ہیں وہ ان کے نام لے رہا ہوں اس میں برین آتا ہے دماغ سپائنل کارٹ حرام مغز نروس ہمارے جسم میں جو نروس ہیں وہ آ جاتی ہیں اور سینسری آرگنز اور سینسری ہی سی آرگنز یہ جو ہماری حصے ہیں مطلب کے جن سے ہم سنگتے ہیں سمیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں فیلنگز یہ ساری سینسری آرگنز اب نروس سسٹم کا جو فنکشن ہے یہ کیا کام کرتا ہے وہ دیکھیں نروس سسٹم کنٹرولز یہ کابو کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے مینی باڈی ایکٹیوٹیز جسم کی بہت ساری سرگرمیوں کو جن میں ہمارے سوٹسنے سمجھنے جسم مختلف کام کرنے یہ ساری ڈیوٹیز جو ہیں یہ نروس سسٹم سر انجام دیتا ہے نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم ڈائیجیسٹیو سسٹم کو ہم اردو میں لکھیں گے نظام انہزام ہازمے کا جو نظام ہے اسے کہتے ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم ڈائیجیسٹیو سسٹم انکلیوڈز یہ مشتمل ہوتا ہے ماؤت مون اسفیگس خوراکنالی سٹومک میدہ لیور جگر سمال انٹسٹائن چھوٹیاں اور لارج انٹسٹائن ڈائیجیسٹیو سسٹم یعنی ہازمے کا جو نظام ہے یہ مون اسفیگس خوراکنالی سٹومک میدے لیور چھوٹیاں اور بڑیاں پر مشتمل ہوتا ہے اب اس کا فنکشن کہہ ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم کا ڈائیجیسٹیو سسٹم پروسیسز فوڈ یہ خوراکو خضم کرتا ہے اور اس میں سے غزائی اجزاء جذب کرتا ہے تو بیٹے لانگ کسٹن کو ہم ابھی آپ سمجھ لیں آف ٹاپک آج کروا دیئے نیکس جو ہے وہ کل کریں گے کل ہمارا لانگ کسٹن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسے اس کی ہومورکی پیک بھی آپ کو آجاتی ہے لیکچل ورس سے سنیئے گیا اللہ حافظ